دھرم کے نام پہ کوئی ووٹ نہیں ہوگا ووٹ ہوگا وکاس کے نام پہ اور وکاس ستر سال کے اندر اگر کسی پارٹی نہیں کیا تو وہ بارجنتہ پارٹی ہے اگر ہم کسی دپارٹمنٹ اپنا کام کرانے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں سنوائی نہیں ہو رہی سندو آج چودہ کے بعد سب سادہ ہی ہو جانا ہے مسلمان کو ملی آخر چناف سے پہلے مسلمانوں کو لے کر بی جے پی نے اپنا یہ کرام باند سٹریٹیجی کیا مسلمانوں کے 85% ووٹوں کو اپنے نام کرے گی بی جے پی اور پھر سے مارے گی اپنی بازے آخر پاسمندہ مسلمانوں کو جو نہیتو پیئے مودی یاترہ کے لیے پوری طرح تیار کیا دیش کے مسلمان مل کر ایک بار فرطہ کریں گے مودی سرکار آخر کیا ہے لوگ سبہ چناف دو ہزار چوبیس کے لیے بی جے پی کا مسلمانوں کو لے کر ماسٹر پلان آخر ووٹ بینک بڑھانے کے لیے کیسے بنا رہی ہے بی جے پی اپنے ماسٹر سٹروک سٹیڈزی آخر کیا ہے مودی سرکار کا مسلم ووٹ بینک بڑھانے کا نیو پلان دراصل پچھلے کچھ مہینوں سے اس بات کو لے کر راجنیتی کافی زیادہ تیز ہو گئی ہے کہ آخری بار دیش کے مسلم کس راجنیتی پارٹی کی اور روک کریں گے بار دوے عام طور پر ایسا مانا جا رہا ہے کہ مسلمان بی جے پی کی کٹر ویروڈی ہیں این بی پکش بھی ہمیشہ مسلمانوں کو لے کر بی جے پی پر اپنے شکن جکست آ رہا ہے لیکن مودی سرکار ان سب کا جواب ہمیشہ ہی اپنے انداز میں اور سب کا ساتھ سب کا وکاس جیسی یوجناوں کے روپ میں دیتی آئی ہے لیکن دوستو اس بار بی جے پی نے سبھی مسلمانوں کا سمرتن پانے کے لیے کیسا ماسٹر پلان بنایا ہے جسے لے کر ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس بار دیش کے 85% مسلم بی جے پی کو سپورٹ کرنے والے ہیں مانا جا رہا ہے کہ یہ ماسٹر سٹریزی خود پی اے مودی نے بنای ہے اس سٹریزی میں سپیشلی دیش کے ان مسلموں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جن پاپولیشن دیش میں سب سے زیادہ ہے یہاں تک کہ ان کے آبادی 85% سے بھی زیادہ مانی جا رہی ہے تو آخر کسور کے مسلموں کو لے کر پی اے مودی اپنا لوگ سبات چناو کا دعاو کھیل چکے ہیں اور آخر کیا ہے دیش کے مسلموں کو لے کر پی اے مودی کا ماسٹر سٹریزی آخر کیا ہے پورا معاملہ سب کچھ بتائیں گے آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بس بن رہی ہے ویڈیو کے آخر تک اور کومنٹ میں جیشوے رام لکھنا بلکل بھی مت بھولیے ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ ایک سچے ہندو ہیں تو سبسکرائب کریں فیکٹ منترہ چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر لگائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو دراصل دوستو پچھلے کچھ مہینوں پہلے ہی لوگ سبہ الیکشن کو لے کر بی جے پی کی ایک بیٹھک ہوئی تھی جس میں پی اے مودی بھی شامل ہوئے تھے اس بیٹھک میں خود پی اے مودی نے ایک سٹریٹیزی بنائی تھی جن میں انہوں نے دیش کے اس ورگ کے مسلمانوں کو لے کر ایک یاترہ نکالنے کا ڈیسیجن لیا جن کی آبادی دیش میں سب سے زیادہ ہے جی ہاں دوستو دراصل پی اے مودی نے دیش کے پاسمندہ مسلمانوں کا سمرتن پانے کے لئے ایک سنے ہی یاترہ نکالنے کا فیصلہ کیا تھا تو اب آپ لوگوں کے جہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر یہ پاسمندہ مسلم ہے کون اور ان کا لوگ سبہ الیکشن میں کتنا بڑا یوگدان ہونے والا ہے دراصل ہندووں کی طرح مسلموں میں بھی کل چھے ورگ جاتیاں ہوتی ہیں ان فاکٹ مسلم سماجک روپ سے تین ورگوں میں بٹے ہوئے ہیں ان میں اصراف سب سے بڑے مسلم مانے جاتے ہیں جن میں پتھان سید جیسی بڑی جاتیاں آتی ہیں سید جاتی کے مسلم تو پیغمبر کے بنشج مانے جاتے ہیں اور ان کا درزہ سب سے اوپر ہوتا ہے اس کے بعد ازلاف ورگ کے مسلم کارگر لوگ ہوتے ہیں ان میں نارمل جاتی کے لوگ شامل ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ارجال ورگ یہ مسلموں کا سب سے نچلا ورگ مانا جاتا ہے اور اسی ورگ میں آتے ہیں پاسمندہ جاتی کے مسلم بھارت میں ان کی آبادی سب سے زیادہ ہے یہاں تک کی بھارت کی 85% پاسمندہ مسلم ہی موجود ہیں اس لئے پی اے موڈی نے لوگ صبح الیکشن کے لیے انہی مسلموں کو ٹاگٹ کیا ہے اور ان کے سمرتن کے لیے اس نے ہی یاترہ نکالنے کا فیصلہ بھی لیا ہے دراصل پی اے موڈی نے ایم پی کی راجدھانی بھوپال میں بیجے پی کے بوتھ لیول کارکرتہ کو سمبودت کیا تھا موڈی جی نے کارکرتاؤں کو جیت کا منتر تو دیا ہی تھا پی اے موڈی نے کہا کہ ہمیں مسلمان بھائی بہنوں کے طرف زور دینا چاہیے ان کے مطابق پاسمندہ مسلمانوں کو بوٹ بینک کی راجنیتی کرنے والوں نے جینا مشکل کر کے رکھا ہے ان کو تباہ کر کے رکھا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے ہی دھرم کے ایک برگ نے پاسمندہ مسلمانوں کا اتنا شوشن کیا ہے لیکن اس کی دیش میں کبھی چرچہ نہیں ہوئی ان کی آواز سننے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے پی اے موڈی نے کہا کہ جو پاسمندہ مسلمان ہیں انہیں آج بھی برابری کا درزہ نہیں ملا ہے پی اے موڈی نے کہا کہ بی جی پی سرکار انہیں بھی پکا گھر مفتس سواستے سے ویدھائیں دے رہی ہیں ہم ان کے پاس بھی وشواس کے ساتھ جائیں گے اور ان کے برہم کو دور کریں گے پی اے موڈی نے یونی فارم سیول کورڈ یعنی کی یو سی سی اور تین طلاق کا بھی اس میں ذکر کیا انہوں نے بپکش پر یو سی سی کو لے کر برہم فیلانے کاروپ لگایا اور کہا کہ ہم ان کا ہر برہم دور کرنے کی کوشش کریں گے دوستو مسلمانوں میں پاسمندہ مسلم سماجیک اور آرثک کے ساتھ ہی راجنیتک اور ایجوکیشن کے روپ میں بھی کافی زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں دیش میں مسلمانوں کی قل آبادی میں قریب پچاسی فیزدی پاسمندہ ہیں جبکہ پندرہ فیزدی اچھے جاتی کے مسلمانوں کی آبادی ہے دلت اور بیک ورڈ مسلم بھی پاسمندہ وقت سے آتے ہیں گوھر طلب ہے کہ مسلم سمودائے میں بھی ہندوں کی طرح ہی جاتی ویوستہ ہے پاسمندہ کا مطلب ہوتا ہے وہے لوگ جو سماجیک آرثک روپ سے پچھڑے ہوئے ہیں اچھے مسلم جاتیوں سماجیک اور آرثک روپ سے مجبوط ہیں پولٹیکس کی بات کریں تو اس فلڈ میں بھی انہی اچھے مسلم جاتیوں کا ورچہ سورہ ہے پاسمندہ سماج ہمیشہ نچل اس طرح پر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پی ایم موڈی بار بار پاسمندہ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں بی جی پی کو لگتا ہے کہ مسلموں میں بہت سے انکیت پاسمندہ ڈسری گارڈڈ رہا ہے اس سے ویل فیر سرکاری اوجناوں کا لابدے کا آسانی سے اپنے سمرتھن ملائے جا سکتا ہے پاسمندہ مسلم بھی تمام جاتیوں میں بٹا ہوا ہے اور انہی کے ساتھ بی جی پی انہیں ایک ساتھ جوڑنے کے کام میں لگی ہے دراصل بی جی پی کے دو ہزار چوبیس کے چناوی عبیان کے تحت نگاہ اب اس ووٹر پر ہے جو کبھی بھی اس کا پارم پر ایک ووٹر نہیں رہا اسی کڑی میں انہوں نے پاسمندہ مسلمانوں کو جوڑنے کے رنیتی پرتیجی سے قدم بڑھا ہے دلی سے شروع ہونے والی پاسمندہ مسلم سنیح یات رائیوں تو تمام جلوں میں اپنی دستک دے گی لیکن بی جی پی نے لوگ سبا چناو کے مد نظر ویسٹ یو پی میں مسلموں سے دوری دور کرنے کا دعویٰ ویسٹ یو پی کے لئے خاص طور سے چلا ہے اسی آترہ میں مسلموں کو بی جی پی کی مسلم ہتہشی باتوں یوجناوں اور سونچ کے بارے میں بتا کر چناو میں ساتھ دینے کے گجارش بھی کی جائے گی دراصل دو ہزار چوبیس میں ویسٹ یو پی کی سبی سیٹو کو اپنے نام کرنے کے لئے بی جی پی پاسمندہ مسلمانوں کو جوڑنے کے کوشش کر رہی ہے اور اس کی پہلی کوشش بی جی پی کے نقایت چناو کے جریعہ بھی کی گئی تھی نقایت چناو میں بی جی پی نے نگر پالکہ نگر پنچائت کا دکش نگر نگم نگر پالکہ کے پارشدوں کے لئے یو پی کے 351 مسلموں میں دوارو کو ٹھکٹ دیا تھا یہاں تھے کہ ایک سٹھ مسلم کیانیریٹ جیت بھی گئے تھے دوستو بھارت میں جیتیگت جنگرنہ سالوں سے نہیں ہوئی یہ کانومان کے مطابق بھارت کے کل آبادی کا پندرہ فیصدی حصہ اس سے جیادہ حصہ مسلمانوں کا ہے جن میں سے تقریباً 80 سے 85 فیصدی پاسمندہ مسلمان ہیں نیشنل فیملی ہیل سووے کے تازہ آکڑے کے مطابق لگ بک 45 فیصدی مسلمانوں کو او بی سی کا لاب ملتا ہے ان فیکٹ ابھی تک مسلم پر امپراغت روپ سے سپا اور بسپا کو ووٹ دیتے رہے ہیں لیکن یوپی نکایت چناؤں سے بی جے پی کو لگتا ہے کہ دونوں پارٹیاں کے کور ووٹر میں سیند آسانی سے نہیں لگائی جا سکتی لہذا بی جے پی نے پاسمندہ نیتاؤں پر داب لگایا نہ کیول یوپی بلکی امپی بہار میں بھی اس کا کافی اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے بی جے پی کی انٹی مسلم چھبی کتنی بدلے گی یہ تو 2024 کے چناؤں میں آئے پرناموں کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن بی جے پی کی مسلمانوں کو لے کر تیار کی گئی اس سے شٹیٹزی کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے اسی کے ساتھ آشرا کرتے ہیں کہ آپ کو انفارمیشن پسند آئی ہوگی اس لئے ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس والے بیل آئیکن کو ضرور پلے کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملتے ہیں ایسی کمال کی ویڈیو کے ساتھ آگے تب تک کے لیے جائے شویرام دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں